تو کتنے مایوسی ہوئی آپ کو یہ ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں مایوسی تو ہوتی ہے جب بھی ٹیم میچ آرے محاسکر ایسی چھوٹی اپوزیشن کے خلاف جو آنا ایسا میچ جو اس طریقے سے آرے ہیں ایک سو تری آپ ایک رن سے ہار کے اپنے موں پہ کالک ملوا کے ورلڈ گپ سے باہر ہو چکے ہو آپ لوگ الہمدلہ میچ زمبا میں جیتا ہے دل ہمارا خوش ہوا ہے بھائی الہمدلہ انشاءاللہ بات تو صحیح پاکستان جو زمبابے سے ہارا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی غصے سے ہارا ہے ایسا کیا ایسا ان کے پاکستان میں پاکستان کی ٹیم you can say in a way کہ they are out from the world cup الہمدلہ انشاءاللہ ابے یہ کدھا لے دو ٹھاکے کیا پیٹریوٹک دھنکت کے سالے جھوٹ بول بول کے ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے پاکستان کرکٹ کی ان دھکیلے بھلے بازوں کو تم لوگ اپنے سر پہ بٹھا رہے تھے ابے میں تو گھڑڑا کھوڑ کے گھانڈوں کو پکڑ کے وائی 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 لب یو لب یو I love you زمبابے I love you ماسو اللہ سبحان اللہ لانت ایسی بیٹنگ پہ بیغارت کا بچے تین رن تین بالوں میں چاہیئے لانت بیجے پہلے کیا ہوا ہے ہم تو تلے پردیس ہم پردیسی ہو گئے ہائے ہائے اتنا سکون صحیح جاتے ہیں لوگ کہ ہم آسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی ہماریوں کہاں تھی نہیں مجھے اب یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہیں نیدر لینڈ بھی ہمیں نہ پیل دے الحمدلہ جس جس نے بھی پاکستان کے خلاف سا جس کی ملکو لے دے کے بیٹھ جاتی ہے مجھے زمبابے سے سیریسلی جس ٹیم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور زمبابے سے ہار گئے حالانکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ چیتے گا وہ تو ورلڈ کپ تو نکل گی ہے باہر وہاں سے سکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو زمبابے پاکستان کو پاکستان میں ہی مار کے گیا تھا اور زمبابے نے پاکستان کو زمبابے میں بھی ہرائیا تھا کوئی پہلی مرتبہ چیز نہیں ہوئی صحیح بات ہے کوئی ائرپورٹ پہنچو لے بھائی ہم کو ریسیب کرنے کے لیے ٹھانگے ٹھوٹی ہوئی ہے تی ٹوٹی کو تی ٹوٹی سمجھو بہت غصہ آ رہا ہے مجھے مطلب کہ یہ تو سارا بابا رازم کے اوپر قصور بار ہے اس کا قصور ہے کہ سارا پوری ٹیم کے ہاں اس کے اوپر مطلب اس نے پوری ٹیم کو ارینج کر کے چلنا تھا اس نے پوری ٹیم کو پریشر کرنا تھا اور ورلڈ کپ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے اور آگے سے اب انڈیا ہے انڈیا اگر میں انڈیا کو اور پاکستان کو فنالے میں دیکھنا چاہی تھی تاکہ پاکستان جو ہے انڈیا کو اران سکے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اب تو دیکھنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا بہت گھسا آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا مجھے بہت آ رہا ہے میرا تو دل کر میں ان کا سر پھاٹ میرا بھی یہی دل کر رہا اب مجھے کہیں مل جائے میں پاڑ دوں گی جا کے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری پوری ٹیم کا خصور ہے کیونکہ محنت سب کو کرنی چاہیے محنت سب کو کرنی چاہیے تھے خالی ایک بندے کا کام نہیں تھا خالی ایک بندے کی افرٹ نہیں تھی اور بس اب چلی جو یہاں سے آپ نے پیرا پاڑ دیں ہاں میں پاڑ دوں گی چلے ٹھیکے دیں بہت ہی بہت ہی انفرچنیٹ قسم کی صورتحال ہے پاکستان سے ہار آئی ہے ہار ہار ہے بھائی ایک رن سے ہو یا پچاس رن سے ہو تو یہ میچ ہارنے کے بعد پاکستان کی ٹیم you can say in a way کہ they are out from the world cup انڈیا پہلی میچ جیت گیا پاکستان سے اور دوسرا میچ بھی جیت گیا انڈیا اور ساؤت افریقا congratulations to both the teams in advance یہ آپ سے پہلی عرض کیا تھا کہ پاکستان انڈیا کی جو میچ ہوتا ہے اس میں سے جو ٹیم ہار جاتی ہے تھوڑا اس کو ذرا اس ہار کا پریشر اتار کے آنا ہوتا ہے اگلے میچ میں لیکن بھائی صاحب 131 runs جناب ہم نے کرنے تھے 131 runs ہم نے کرنے تھے ایسا بھی نہیں ہے کہ 180 runs تھے 190 تھے یا بہت زیادہ runs بورٹ پہ لگے ہوئے تھے تو جو ہم کر نہیں پائے state forwards سا chase ہونا چاہیے تھا پھر وہی ہوا کہ جو ہوتا ہے کہ پاکستان کی cricket ہے you never know یہ کیا کریں گے لیکن ابھی جیسے کہ کافی لوگ i know کہ مزاکی اڑا رہے تھے جناب یہ سب سے tough match آ رہا ہے اور rivalry and all that وہ ساری باتیں لیکن دیکھیں بات بالکل حقیقت ثابت ہوئی ہے آپ ایک run سے ہار کے اپنے موں پہ کالک ملوا کے world cup سے باہر ہو چکے ہو آپ لوگ اور یہ ہماری ٹیم ہے یہ ہماری شہکار ٹیم ہے کہ جو زمباوے جیسی ٹیم سے جن کو انہوں نے آسٹیلیا بنا لیا اور ان سے جناب 131 runs نہیں کر سکے 131 runs ان سے نہیں ہوئے اور یہ ان کی صورتحال ہے اور یہ بنے ہیں جناب ہم سمی فائنل کھیلیں گے انڈیا کو ہرائیں گے ساؤت افریقہ کو ہرائیں گے تین تاریخ کو ساؤت افریقہ والے ماچ کا انتظار کرتنے سے پہلے یہ زمباوے سے تو تم لوگ جیت جاتے یہ تم لوگ کی کرکٹ ہے اور یہ رمیز راجہ صاحب جو بہت tall claims کرتے تھے کہ ہم فیرلیس کرکٹ کھیلیں گے اور آپ کی ٹیم میں وہ روپ پھونک دیں گے کہ جناب آپ جو ہیں انگلینڈ کی طرح کی وائٹ بول کرکٹ کھیلیں گے ایسے کھیلتا ہے انگلینڈ ایسے کھیلتے ہیں فیرلیس کرکٹ چھوڑ دیا انڈ پہ نمبر آٹ والے پہ کوئی لگتا ہے چوکا چھکا تو مار لو ورنہ ہم جا رہے ہیں پانچ چھے بندے آپ کی آؤٹو کے چلے گئے اور انڈ والے پہ چھوڑ دیا اب نواز شیوپر ہمین تو نہیں ہے تھی کہ اس نے میچ بنایا جہاں سے شان مسو جہاں سے آؤٹ ہوا شاداب بھی بیواکو بھی ایک چھکا مار لیا تمہیں کی آز ہوتا ہے وہاں پہ اور چھکا مارنے کی سنگل ڈبل سے رنز آ رہے ہیں اتنا پیارا نام ہے اتنا ہی اتنا ہی گھٹیا بیٹ بیٹس میں نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور زمباوے سے آر کے تم لوگ بائر ہو گئے ورلڈ کپ سے یہ تو ہوگا آج آپ پرمیز راجہ کی بات کر رہے ہیں آج آپ میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک سو ساٹھ ہو گئے آپ نہیں کریں گے نہیں کریں گے لانت ہے ایسی بیٹنگ پہ بیغیرت کا بچے تین رن تین بالوں میں چاہیے لانت بیجے پہلے کیا ہوا ہے اب تین رن تین بالوں میں تم سے نہیں بنتا لانت ہے ایسی کرکٹ پہ میں کہتا ہوں بیغیرت دوم مرے شرم سے اور جو لوگ مجھے کوسشن کرتے ہیں وہ خبیز کے بچے آپ بتائیں جو میں پکواس کر رہا تھا کہتا آپ سے کہ یہ یوں ہے ہی نہیں ہم نے چار مائچ میں انڈیا کوڑھایا ہم نے انڈیا کو یہ ہڑایا ہم نے انڈیا کو وہ میں یہ نہیں مانتا کہ آپ انڈیا سے آ رہے ہیں اور آپ کا جو مرائل ہے وہ افریقہ کا مائچ ہوتا جیسے انڈیا پاکستان سے آ رہا نیوزیلینڈ کا مائچ تھا میں یہ مان لیتا یہ ایک آرڈنری مائچ ایک سو تیس رن سیدھے سیدھے رنج ہے اور آپ کے سوپر سے پہلی غلطی شان مسود کی آپ ہے تو آرام سے کھیل رہا ہے کیا انڈی لینے جا رہا ہے بار دوسری غلطی نواز کی ہے دیکھیں میں بیچ والی بات ہی نہیں کر رہا نہ رزوان نہ بابر نہ افتغار نہ حیدر میں نے آپ سے کہا تھا حیدر علی کا یہ ایک مائچ نہیں ہے یہ حیدر علی کے بس کا مائچ ہے ہی نہیں ہے یہ بھائی نہیں ہوگا افتغار چاچا کرے گا کرے گا شان مسود کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا بابر آزم اتنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ لوگ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف پاکستان کی بربادی تباہی اور ساتھ تعلقات 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 پڑوس میں بنا نہیں سکا دوسروں سے تعلقات نہ رہا پتہ لگا کہ فیلڈنگ کتنی وائٹل ہوتی ہے ان کے کیپٹن نے اپنی پوری انرجی لگا دی جب آخری آور میں اوپر سے شارٹ مارا نواز نے اس نے کہا کہ میں یہی پہ مر جاؤں گا لیکن میں اس کو چوکا نہیں ہونے دوں گا اتنی سی دوری سے اس نے چوکا روکا اور وہ جو ایک سکور اس نے بچایا وہ ایک سکور اس کی ٹیم کو میک چتوا گیا یہ ہوتی ہے فیلڈنگ دبی دوبائی نہیں ہے دوبائی نہیں ہے بول رہا تھا آپ کو کہ یہ یو آئی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جھنڈے گاڑیں گے وہاں بھی آپ کو شرم آنی چاہیے مجھے اب یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ نیدر لینڈ بھی ہمیں پیل دے بغلا جائش بھی نام ہے ساؤت افریقہ تو بھائی دلی ہنو دوراس یہ آپ کی کرکٹ فیلڈنگ میں فیلڈنگ میں تم لوگوں سے کیچ نہیں پکڑے جاتے ہیدر علی پانکہ سے کیچ نکل رہا اور ہر سروف سے کیچ نکل رہا وہ آخری آور میں دیکھ لو اتنی وائٹل ہے یہ فیلڈنگ اتنی وائٹل ہے جتنی اہمیت بیٹنگ کی ہے اتنی بولنگ کی ہے اتنی ہی اہمیت اس فیلڈنگ کی ہے ان کے کپٹر نے جیسے میں نے بھی آپ سے حرض کیا چوکہ جانے ہی واہ رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنی پوری جان لگا دوں گا اس نے چوکہ نہیں جانے دیا جو اس نے گیند واپس پھینکا اس سے دو فائیڈے ہوئے ایک تو اس نے وہ وائٹل سنگل روکی جو ایک سنگل سے وہ میں جیت گئے ہیں اور دوسرا آپ کے مین سٹریک کے ساملے نہیں آیا اور سیپ جو پی سی بی کے ٹٹو بیٹھے ہیں یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سب اکواس ہے ان کے مرائل ڈاؤن ہے دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں جان میں بیٹھ کے ساری آپ کو میں نے چار دن پہلے اقیقت بتا دی تھی ان کی کے کرکٹ یہ ہے اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا شاہنچہ افریدی بلکل فٹ نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں فکر آزم کا میں نے آپ کو کہا تھا نہیں ہے نہیں گھلتا وہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں سارے جھوٹ ہیں کے نہیں ہیں آپ مجھے جو کسٹن کرتے ہیں مجھے بتائیں فکر کھیلا شاہنچہ افریدی ایک سو تیس کی سپیڈ سے بالکرٹا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ بابر آزم واحد کپتان بن گیا ہے جو تین دوہ آر گیا اپنی کپتانی میں زمبابی کے ساتھ بھائی انڈیا سے آر گیا چلیں آپ کے برابر کی ٹیم ہے ساعت افریقہ سے آر گیا چلیں آپ کے برابر کی ٹیم ہے زمبابی سے آر گئے اور کیوں سے بہانہ پیش کریں گے ان کو کیک آٹ کر ہے پاکستان کرکٹ بولت میں آپ کو کہہ رہا تھا پچھلے سال میں نے آپ سے کہہ تھا یہ رمیز آجا پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ جنازہ نکال دے گا جنگٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہی شیمفل پرفارمس ہے اور پاکستان ایشہ کب میں بھی گلتے پڑتے جیتا مزا آیا بند کھاتے بھائی بند کھاتے ہو گیا کافی ہو گیا